موسیقی ناظرین اعلاب ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام صحت کی بات میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم یہاں پر امراض کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان امراض سے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ آج ہم ایک ایسی مذر بیماری ایک ایسی مذر مرض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا نام سنتے ہی ہماری روح کام جاتی ہے حالانکہ اس کا علاج ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے لیکن کوششیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں آج ہم بات کریں گے ایڈز کے بارے میں جی ہاں ایڈز کے نام سے ہی ہم تھوڑا سا سکونت اختیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا سوچنے لگتے ہیں کہ جب ایڈز کی بات ہوتی ہے تو سیکس کی بات ہوتی ہے یا پھر کچھ انفیکٹڈ انجیکشنز کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کھل کر بات کرنے کی آج ضرورت ہے کیا ہے یہ مرض اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور آج اسی پر ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر بی ال شیروال ڈاکٹر بی ال شیروال آپ کا خیر مقدم ہے اور میں آپ کو بتا مل چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہے فور انڈین اسوسییشن آف میڈیکل مایکرو بائیولوجی اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹر ہیں راجیب گاندھی سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل اور چاچا نہرو بالچے کی سالے اور ڈلی سٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب فاؤنڈر چیئر میں ان بھی رہے ہیں سینٹر فور ایچ آئی وی ٹیسٹنگ کے ڈاکٹر صاحب بڑا لمبا آپ کا تجربہ ہے اور بات سیدھی ہم شروع کریں گے بجائے اس کے کہ ہم کوئی تمہید باندے کوئی انٹروڈکشن کریں ایڈز جو ہے جیسی سنا جاتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے ہے کیا یہ ایک بہت ہی عوامو ناس سمجھ جائے ایک عام آدمی سمجھ جائے ایڈز کیا ہے پہلی بات تو جب ایڈز کی ہم بات کرتے ہیں ایک لئے ایڈز سے پہلے ایچ آئی وی کا جاننا بہت ضروری ہے اچھا اچھا ایچ آئی وی یہ ایک وائرس ہے ہمینو امینوڈ ایچ وائرس اور ایڈز اس کے کارن جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈز تو اس لئے ایچ آئی وی جو ہے شروعات ہم بات کریں گے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ایچ آئی وی ایک ایسی وائرس ہے جس کے لئے شروعات میں آپ نے کہا ہے ایچ آئی وی ایڈز اس سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے بلکل وہ کچھ حد تک ہم کہیں گے اس کے لئے ڈرنا چاہیے اچھا اچھا لیکن ڈرنے کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ اس کے لئے جاگروک ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے بلکل تو اگر جاگروک ہوگا نمبر ایک نمبر دو شروعات میں آپ نے کہا کہ علاج سمبھو نہیں ہے کوشش چل رہی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں کریکشن کرنا چاہوں گا آج کی ڈرنے میں علاج اچھا علاج complete علاج کی بات نہیں کرنا چاہیے لیکن علاج ہے بلکل اور اور اتنا جو ہے دو ہزار چار سے جب سے علاج شروع ہوا اب اس ٹیج پہ آگئے ہم کہ اتنا زیادہ جہاں تک ڈرنے کی بات ہے ہم علاج جو ہے وہ جو پیشن کو انفیکشن ہوتی ہے ان کو ہم علاج دے سکتے آج کیے جس کی ہم بعد میں بات کریں گے کیا کیسے دے رہا ہے تو ابھی اچھا ایوی سے جو ہے ہم اپنی بات شروع کر سکتے ہیں بلکل شروعات میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا ایوی ہمارے شریر کے اندر جی جاتا کیسے ہے بلکل ملکل سب سے پہلے اس کا قارن کیا ہے اگر ہم لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر چار قارن ہیں سب سے پہلا قارن جو اور سب سے کومن قارن سیکس وہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ سیکس کے بینا تو دنیا نہیں ہے لیکن انپروڈکٹری سیکس بلکل بلکل یا ملٹیپل پارٹنر بلکل یا کیجول سیکس وکر کے ساتھ سیکس بلکل ٹھیک یا ایم ایس ایم تانجینڈر کے ساتھ سو دیز آر ڈیفرن ٹائپ آف سیکس ساتھ میں انٹرابینس ڈراغ یوزر جو ہیں اچھا جو ڈراغ لیتے ہیں بلکل ٹھیک اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ انجیکشن شیئر کرتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا بلڈ ٹرانسفوزن اگر بلڈ ٹرانسفوزن ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کا بائی چانس اس طرح سے وینڈو پیریڈ میں پیسن کا ڈونر کا جو بلڈ ہے اور اس ٹیم ٹیسٹ کیا گیا ہو اور وہ اس ویکتی کو چلا جاتا ہے تو اس کے چانسیز ہیں کہ وہ اے ٹیوی پوزٹیو ہو سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی چوتھا جو ہے ورٹیکل ٹرانسفوزن ماں سے بچے کو جا سکتا ہے کیونکہ اگر ماں گربتی ہے اور وہ اے ٹیوی پوزٹیو جسکو ہم بولتے ہیں تو وہ اس کے خون کے جریعے بچے میں چلا جائے گا اور بچہ کے چانسیز ہوں گے کہ وہ HIV positive پیدا ہوگا تو یہ چار کارن مین ہے یہ جروری ہے اور اس کے لیے ایک simple تھی چیز سمجھ لیں کہ اس کے لیے کبھی بھی HIV transfer ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں نہیں ہو سکتا کہ وہ خون یا جو body secretions ہے وہ ایک دوسرے سے transfer نہ ہو body secretions کا مطلب جیسے semen ہے یا blood stain sputum ہے یا pus وہ اگر ایک دوسرے سے touch نہ ہو اور وہ مان لیجئے skin پہ لگتا ہے اور وہاں پہ جکم ہے تو وہ اندر جا سکتا ہے ایسے ہی کئی سارے taboos بھی ہیں جیسے بھی کن کارنوں سے نہیں پھیلتا ہے تو یہ بھی جاننا بہت جروری ہے ظاہر سی بات ظاہر بات کیوں جاننا جروری ہے کہ جب کسی کو پتا لگتا کہ ایچ ایوی ہے تو discrimination ہوتی ہے مان لیجئے خدا نہ خاص کسی میں ایچ ایوی transfer ہو گیا اور اس کو کچھ پتا نہیں ہے تو شروعاتی علامات کیا سامنے آ سکتی ہیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے یہی ایک دکھ کی بات ہے کہ شروعات میں اگر مان لیجئے کوئی آدمی expose ہوتا ہے expose کیسے ہوتا ہے ان چار کارنوں سے الکل ٹھیک اب یہ بات آتی کہ مان لیجئے یہ exposure اس کا ایک ہفتہ پہلے ہوا تو آج وہ پیسنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس تو اس مریض کا جو ہے خون کی جانچ کرنے کا ہم کو فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے جو انٹی باوڈیز بنتی ہیں اس کے لیے منیوم کچھ ٹائم چاہیے ہم کو اچھا اسے ہی window period کہتے ہیں وہ ایک window period بولتے ہیں اور اسی لیے ہم جب تک window period بیسکل ہوتا ہے کہ جب تک کوئی کٹانو شریر میں گھوچتا ہے اس کے بعد اس کو detectable کر سکتے ہیں یا collection appear ہو جاتے ہیں دونوں طریقے سے تو اس period کو ہم window period بولتے ہیں تو یہ کتنا ہوتا ہے اس میں جو ہے ہم usually ہم مانتے ہیں اگر antigen deduction method ہے ہمارا تو 3 week 21 days ہم مانتے ہیں لیکن usually ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ antibodies test کرتے ہیں تو اس لیے 6 ہفتے سے لے کر 6 مہنے تک depend کرتا ہے کہ 6 مہنے minimum wait کریں اور 6 مہنے کے بعد وہ test کریں اس سے پتا لگتا ہے کہ آپ positive ہے یا کہتے ہیں reactive ہے HIV reactive اور آپ کو شریر میں HIV کا جو entry ہوئی تھی وہ آپ بتا سکھیں کہ now you are infected with HIV لیکن AIDS نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں پتا ہے کہ 8 سے 10 سال لگتے ہیں اس کو AIDS تک پہنچنے میں بلکل بلکل یہ کسی کو 8 سال ہیں کسی کو جو فاس ریسپونڈر ہیں ان کو 6 سال میں ہو سکتا ہے 5 سال میں ہو سکتا ہے جتنے لوگ ہیں ان کو تو پتا نہیں کہ یہ مرج بھی ہوتا نومل بلکل سیکس کی نومل ضرورت ہے تو وہ اگر ان کے پارٹنر HIV carry کرے تو it gets transmitted اور ان کو پتا نہیں چلا تو دیرے دیرے کر کے ان کو HIV کا کوئی اپنا لکسن نہیں ہے HIV کیونکہ ہم بات کرتے ایڈز کا اپنا لکسن نہیں HIV کیا کرتا ہے وہ ہمارے شریر میں immune deficiency کرتا ہے یعنی کہ ہمارے شریر کے اندر جو بیماریوں سے لڑنے کی سکتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے کیونکہ یہ کٹانو جو ہے جا کر اثر کرتا ہے cd4 ہوتے ہیں ہمارے خون کے اندر cluster determinant cd4 type کے سیل ہوتے ہیں جو ہمارے immunity میں کام آتے ہیں اور وہ ہی ہمارے لڑتے ہیں تاکہ اگر کوئی کٹانو اندر آتا تو اس کو بہار نکالتا بہار سیمپل تریقی سے بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایک فارم یا ایک ہاؤس جو ہے فین سٹ گئی اب چور کہیں سے بھی گھو سکتا بلکل ایسے ہی ہمارے ہاں opportunity infection ہم بولتے ہیں جیسے ہی جس پیشنٹ جس کو پتا نہیں تھا اور وہ ہیل سینٹر پہ نہیں پہنچا اس لیے وہ HIV کا جو کٹانو تھا وہ پروگریس کرتا رہا ملٹیپلائی کرتا رہا اور اس کا وارل لورڈ بڑھتا رہا جتنا وارل لورڈ بڑھے گا اس کے ساتھ ہی جو سی ڈی فور کا کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جو عام طور پر 800 سے 1200 سے 1200 جی تو وہ رہے گا اور جیسے یہ نمبر بڑھتے جائیں گے ہمارے وارل بڑھے گا اس حساب سے آپ کا سی ری فور نیچے جاتا جائے گا اس کے کارن کیا ہوگا کہ دوسری بیماری جیسے کم ہوتا جائے گا اور 200 پر عام طور پر بہت زیادہ کم جاتی ہے تو اس لیے جو بیماریاں ٹوبرکلوسیز ہے نزلہ زکرم ہے خانسی ہے یہ تو روٹیم میں ہو جائے گا تو ہوتے رہیں گے اس کو جانا یا سکن پہ اور ایسا ہیں ریز پہ ہیں یہ جتنی علامات ہیں ان سے لگتا ہے کہ مطلب اگر یہ کافی وقت تک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ آپ نے بھی ایک سکلین گیا تو ہمیں لگتا کہ تشویش کی ضرورت ہے اور پھر ہم اس کو جا کریں اور اب بات یہاں آتی ہے کہ کیا ایک عام آدمی سیدھے کسی بھی سینٹر پر جا کر اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے کون سے نارمل ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے سن ہے کہ سینٹر میں جا سکتا ہے یہ بلکل والنٹریلی ہے اور عام طور پر میں اور آپ بھی جائیں اگر کسی سینٹر میں جا کہ میرا بلد ٹیسٹ کر دی اس کے لیے کوئی آدمی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کا پر چا لائی بلکہ میں تو کہ میرے اور آپ کو بھی جا کر اپنا اچائیوی ٹیسٹ کرا لیجی آج کی ریٹ میں ہم کو سب کو پتاؤ نجی کہ ہم اچائیوی پوزٹیو میک نہیں تو اس لیے جہاں جس پیشنٹ کا لگتا ہے جاگ رکتا ہے اس کو تو نجدیک کے سواستہ کے اندر میں جائے وہاں پر ایسی جرور ہوگا اور ابھی تو پرائیویٹ بھی جو سینٹر ہیں ایسی ٹی سی سینٹر کے ساتھ ہم ایسی ٹی سی سینٹر بولتے اس کو جو پرائیویٹ انسی ٹیسی سینٹر میں بھی سپورٹ کرتی ہے تو اس بیسی ٹی سی سینٹر میں کیا ضروری ہے کہ وہاں کانسلنگ ضروری ہے اس کے بینا ٹیس نہیں کرنا چاہیے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں آج سینٹر جائے تو اس پیشنٹ کو جب بھی جائے گا اس کو بینا کسی ریفرل کے ٹیٹمنٹ ایک دم جو ہے ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کو ٹیسٹ آج کی ڈیٹ میں ہم پہلے بہت کمپلیکیٹی ٹیسٹ کی بات کرتے جی ایک ہوگا دو گا پھر کنفرم کریں گے لیکن ابھی کیا ہے کہ ہم آج کل ریپیڈ ٹیسٹ کی بات کرتے جو ہف آف آور آپ کو ریالٹ دے دیتا تاکہ ہم جاتے کہ جیسی آئے اس کو ایک وزیٹ میں پتہ لگ جائے کہ مری جاتا ہے اور وہ خون دے چلا جاتا ہے وہ اگلے دن آئے گا نہیں تو اس پر ہم چاہیں گے کہ ترنت اس کو علاج شروع ہو جیسی آیا اس کو کونسلنگ ہوتی ہے اس کے بعد خون کی جانچ کرتے ہیں اس کے بعد جب ریپور دیتے ہیں وہ بھی ہم اس کو کونسلنگ کے ترور دیتے کیونکہ جیسی آپ نے شروعات میں کہا دہست ہوتی ہے بلکل بلکل تو اگر ہم یہ کہیں اس کو جیسی HIV AIDS کی ریپورٹ آتی ہے کہ HIV کی ریپورٹ یہ positive جیوے لے جائیے تو یہ کونسلنگ کرتے ٹائم یہ کونسلر کا سب سے پہلا کام ہے وہ ایک سب سے اچھا دوست ہے کونسلر بلکل صحیح بلکل کونسلر کی سب سے اچھی quality کیا ہونی چاہیے کہ جو مریج آتا ہے جب اس کو سب سے اچھا listener ہونا چاہیے اس کی بھاسن نہیں دیں اس کا درد سنیں اس کی آب بیتی سنیں اور اس کے بعد اس کے level پر جا کر بات کریں اگر وہ کریں گے تو وہ definitely آپ کے ساتھ اس level پر بات کرے گا جو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بات کر سکتا بلکل ٹھیک مان لیجی فیملی میں لیکن اگر آپ اس level پر کانسلنگ کا کام ہی ہے تو آپ کو comfort level اس کے بعد جب آپ جانچ ہو جاتی ہے پیشنٹ کا خون لیا جاتا ہے اس کے بعد جب ریپورٹ دینی ہوتی ہے بلکل تب آپ پہلے انسان ہیں جو مریض سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ HIV سے گریشت ہے تو یہ بہت مہتو ہے کہ آپ کو کس طرح سے کہنا ہے اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ HIV ہو گیا ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اچھی quality کا علاج سمبھ ہے بلکل ٹھیک بات ہے تو یہاں پر کانسل کا رول بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ماں سے یہ مرض بچے کو آتا ہے کیا پہلی بات تو کیا آ سکتا ہے یا بچہ سیف رہ سکتا ہے اگر ماں کو ہے تو بچے کو ہونے کے کیا پورے چانسز ہیں نہیں پورے چانسز نہیں ہیں لیکن بھی اب جیسے ہی پتا لگتا ہے اور مدر کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پتا ہو کہ وہ HIV positive ہے HIV reactive ہے تو اس کو immediately پیٹ ریٹرو رویل دیتے ہیں تاکی جو ہے وہ ٹرانس میشن فرم مدر ٹو چیل ڈیرو ہو جائے تو اگر پورا ٹیٹمنٹ لیں گے اور lifelong لیں گے کوئی سو نہیں ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ہم پہلے یوزلی کیا ہوتا تک ڈیڑھ سال تک ہم ویٹ کرتے تھے ڈیڑھ سال کے بعد ہم بتا پاتے تھے کہ یہ positive ہے کہ نہیں ہے لیکن اب ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں ہم ڈیڑیکٹ پرو وائرل ارنے ڈونڈ پاتے ہیں اور اس کے کارن ڈی بی ایس ایک ڈرائی بلڈ سیمپل لیتے ہیں اس کے جریعے ہم بتا پاتے ہیں اور ڈیڑھ سال کے اندر ہی ہم اس کا پتہ لگا لیتے کہ یہ positive ہے تو اس کا علاج ہم شروع کر دیتے ہیں بچہ اگر ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے بلکل خطرہ ہے لیکن جیسی اگر دوائی لیتی ہے تو خطرہ نہیں ہے خطرہ کم ہو جیسی ہم کہتے ہیں کہ ایکسپریس کر کے جو ہے ملک تو وہ جیادہ اچھا ہوگا اوکی اوکی کیا کبھی ایسے معاملہ سامنے آئے ہیں کہ انفیکٹیڈ بلیڈ آگے ہے اگر ایسا معاملہ سامنے آئے ہے تو سرکاری طور پر اس میں کیا معاملہ سامنے آتا ہے یہ پہلے تھا نینٹیز سے پہلے جب گائیڈلین نہیں تھی لیکن بہت سنجد گائیڈلین ہیں اور بہت سینسٹیو کیٹس جو ایولیبل ہیں آج کی ریٹ میں جو عام طور پر ہم سینٹیلی سرولین میں یوز نہیں کرتے لیکن بلیڈ بینک میں کرتے ہیں اور وہاں پر ہم جب تک شور نہیں ہو جاتے ہاں سارے بلیڈ جتنے بھی ڈونیشن ہوتے ہیں اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کو بلڈ ٹیس کیا جائے فار ہی وی فار ہی 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 سی اور سارے جتنے بھی اور پیرامیٹر ہیں چاہے سفلیس ہے اس کے لئے بھی کرتے ہیں اور ملیریا کے لئے بھی کرتے ہیں تو ابھی اتنی پرکاوسل لی جاتی ہے پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ وینڈو پیریڈ میں کچھ اس طرح سے کیس ہو سکتے ہیں کہ اس میں وینڈو پیریڈ میں اگر ہیں تو وہ نہیں آئے گا اس کا طریقہ ایک بچنے کا جو آپ کرتے ہیں کہ جب ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ لگتا ہے یا بلڈ ریلیٹیو دیتے ہیں تو اس کے اندر ڈسکلوزر فارم ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ HIV پوزٹیو ہے یا نیکٹیو ہے اس پر اس پر لکھتا ہے تو وہ بلڈ اس کا نہیں لیتے دینا نہیں چاہیے اور ہم اس کو ایک طرح سے سیمپل پتا ہونا چاہیے کہ اس پر کہیں ایسے چانس تو نہیں ہیں کہ HIV ہو سکتا وہ انفیکٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے لیکن ہیلتھ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری اپنے آپ میں اور وہاں پر بہت لوگ نرسز ہیں اور لیب میں کام کر رہے ہیں اور ریگلوری کمیگ آکھ روز تیسٹنگ آم بلڈ سچ سنگز وہاں کہ میں چاہوں گا کہ ان کو کیا کیا پری کوشنز جو ہیں وہ لینے چاہیے ہیں بہت اچھا سوال ہے یہ ایک پیشنٹ اور ہیلتھ کے ورکر کا اتنے کلوز لی ہم لوگ کام کرتے ہیں اور اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہونے نہیں چاہیے بات ہوتے ہیں کیونکہ کئی بار جو ہے انجیکشن دیتے ٹائم جو ہے یا ری کیپ کرتے ٹائم یا سجری کے دران یا ویس کلیکشن کے دران یا صفائی کرتے ٹائم الگ الگ جو ہے ہیلتھ کے ورکر کے ایکسیڈنٹ ہو اس کے لیے امیجیٹلی پوست ایکسیڈر پروفیل ایکسیز ہوتا ہے مریض کی ہوئی تو آدمی کا امیجیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کو موں میں ڈال لیتے ہیں بلڈ سپ ہاں بلکل بلکل ساتھ میں اس کو دبا دیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے نکل جانا چاہیے دبانا نہیں چاہیے دبانے کیا ہوگی آپ اس کو دبا رہے ہو انجری کر رہے کر رہے تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ اگر اس پر کٹانو ہے تو وہ آپ ان کو فاس کر رہے بلکہ آپ سمپل ہینڈ واس کریے ناومل ہینڈ واس یہاں بہت بڑا رول ہے اور کئی بار تھوڑی سی غلط راستے پہ بھی نکل جاتے ہیں تو وہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ کیا میسیج ینا چاہیں گے جو ہم نے شروعات میں بات بھی بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے نہیں فیلتا جیسے آپ HIV آدمی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے ان کو حق کریں گے یا ان کا تولیہ یوز کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے تو اس طرح سے مچھر کاٹنے سے کہتے ہیں یہ بھائیچارے سے کہیں گے تو اس طرح سے کوئی بھی دباب نہ کریں اس سے آپ کو HIV فیلنے والا نہیں اس کے بعد جو ہے اس لیے یوز کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر کیونکہ یہ بیماری جو ہے 15 سے 45 سال کے بیچ کی بیماری ہم کہتے ہیں کیونکہ ایکٹیو سیکسول ایکٹیو لوگ ہیں یوز میں جب 14 15 سال کے بچے ہوتے ہیں بچے کے من میں کچھ سوال آتے ہیں بلکل ٹھیک جو ٹینیجر ہوتے ہیں نا جی ان کو ان کے سیکس آگن ڈیلپ ہوتے ہیں بلکل تو ان کو جگاسہ رہتی ہے بات کرنے کی یہ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم جب بچہ اس کی بات کرتا رہا تو ہم اکثر مو پھیل لیتے ہیں یا اس کو ڈانٹ دیتے ہیں بلکل ٹھیک اس کو کہیں کہ تم گنی بات کر رہے ہو جو ہے بلکل ٹھیک تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے اور خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ یہ بہت سمجھانا کہ what is bad touch what is good touch sex education ایک طرح سے ایک important integral part ہے ہمارے health management اس کے ساتھ ہی آپ condom کی promotion کر سکتے ہیں کیونکہ وہ condom ایک ایسا barrier ہے جو کٹانو ایک partner سے دوسرے partner پہ نہیں جانے سے روک سکتا بلکل ٹھیک پھر ایک طرح دیپ kissing جو french میں جا سکتے ہیں ساتھ میں high risk sex جو ہے جس کو unnatural sex بولتے ہیں men having sex with the men یا sex with the transgenders یہ بہت جروری ہے سمجھانا کہ یہ unnatural sex ہے اور اس کو جو ہے آوائیڈ کرنا چاہئے کیونکہ بچوں کو اگر آپ اس ٹیم بتائیں گے کہ what is normal sex MSM ہیں جو غلط طریقے سے sex کرتے ہیں ان کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ casual sex worker سے sex کرنا یا سمجھوک نہیں کرنا چاہئے اور کم سے کم پارٹنر ہوں آپ کے you should be faithful partner sex جو ہے ہمیسا ساتھ اپنے sex پارٹنر اپنے life پارٹنر جیسے سادھی ہوتی ہے تو آپ کا جو سیکس پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ سمبند بنائیے تو آپ کوئی چانس نہیں کسی طرح کوئی خطرہ لاہق نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنی تفسیر سے آپ نے بتایا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ sex کو لے کر اور AIDS کو لے HIV کو لے کر جو ایک ڈیوز بنے لوگ کے ذہن میں وہ شاید دور ہو سکتے ہیں میں ایک میسیج دینا چاہوں آج کی ڈیٹ میں AIDS جب ہو جاتی ہے اس کا علاج سمبھا آئے ہم نہیں بتا پائیں کیونکہ ابھی guideline change ہوگی ہے پہلے ہمارے پاس الگ چارن ہیں NACP ہم اب اس ٹیج میں ہے national strategic plan ابھی NACP کا ہے اس کے اندر goal ہیں اور اس میں first line second line drug ہم دیتے ہیں اس میں goal کیا ہے کہ 2020 تک کیا ہو نا ہے 2024 تک کیا ہو 75 جو ہے new cases کا reduction ہو نا چاہیے ساتھ میں 90 90 90 90 وہ important ہے کہ 90 percent لوگوں کو HIV کا status پتا ہونا چاہیے اور ان میں سے 90 percent لوگوں کو treatment پہ جانا چاہیے اور ان میں سے 90 percent لوگ جو ہے وہ 0 percent viral load پہ چلے جائے تو یہ بہت بڑا اور اس کے بعد 2024 میں اس کو ہم کہتے ہیں 80 percent جو deduction ہو جائے اور 95 95 95 بہت خوب ڈاکٹر شیروال ہم امید کرتے ہیں کہ جس پلان کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس مزر بیماری سے ہمارے ہندوستان کے عوام الناز جو وہ اپنے آپ کو بچاسے گئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لئے ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے ایڈز پر اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنی بہتر جانکاری دکٹر شیروال نے یہاں پر مہیا کرائی ہے کہ ہم کس ایڈز سے بس سکتے ہیں اور خیال رکھیں آدھ آپ